18 جولائی 1927 راجستان بھارت میں پیدا ہونے والے مہان گئی مجھے کر دینا دیوانا ہے تیرے انداز مستانا ہو تیرے انداز مستانا ہے مجھے کر دینا دیوانا ہے تیرے انداز مستانا ہو تیرے انداز مستانا خان صاحب میدی حسن جنہیں غزل گائی کی کا بادشاہ کہا جاتا ہے خان صاحب میدی حسن گائی کی کے کلونت گھرانک رکھتے ہیں گائی کی کا فن اپنے والد استاد عظیم خان اور چچا استاد اسماعیل خان سے سیکھا بے ایمان چاہوں تجھے صبح ہو بیوانے دل جس دنیا سے کہاں سے ہم سے کوئی کیا کرے ہم لوگ نہیں ہیں جس کی تصویر نگاہوں میں لیے پیلتا ہوں ایک ہزار نو سو سنتالیس خان صاحب نے پنجاب کے شہر چیچا وطنی آ کر بسے را کیا اور گھر بار چلانے کیلئے موٹر میکینک اور ٹریکٹر میکینک کے کام میں مہارت حاصل کی ایک ہزار نو سو باون میں گائی کی کا پیشہ ورانہ سفر ریڈیو پاکستان کراچی سے شروع کیا خان صاحب کے بڑے بھائی پندت غلام قادر ریڈیو پاکستان کراچی میں موسیقار تھے فلمی گانوں کا سفر فلم شکار کیلئے یزدانی جالندھری کے لکھے گی نظر ملتے ہی دل کی بات کا چرچہ نہ ہو جائے اور میرے خیال اخواب کی دنیا گا کر کیا خان صاحب کے گائے ہوئے گیت سنتوش کمار درپن وحید مراد شاہد اور محمد علی ہر مشہور ہیرو پر فلم آئے گئے محمد علی پر خان صاحب کی آواز پرفیکٹ میچ تھی اور محمد علی پر سو سے زیادہ گانے خان صاحب کے فلم آئے گئے پاکستان نے کئی نگار آوارڈ ملے پاکستان سرکار نے پرائیڈ آف پرفامنس دیا بھارت سرکار نے کے ایل سہگل آوارڈ او دیا خان صاحب میدی حسن نے کل چار سو اکتالیس فلموں کے لیے چھ سو چھبیس کانے گئے فلموں میں سے اردو فلموں کی تعداد تین سو چھیاست جن میں پانچ سو اکتالیس گیت گئے جبکہ چوہتر پنجابی فلموں میں بیاسی گیت گئے انہوں نے ایک ہزار نو سو باسٹ سے ایک ہزار نو سو نواسی تک اٹھائیس سال مسلسل فلموں کے لیے گائیکی کی تھی خان صاحب کے گائیکی سٹیٹس کے لیے انڈین لیجنڈ میڈم لطا منگیشکر کا اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ خان صاحب میدی حسن کے گلے میں تو بھگوان بولتے ہیں نیپال کے شاہ بریندرا خان صاحب کے احترام میں الفاتے کے کھڑے ہو جاتے تھے اور فخر سے بتاتے تھے کہ انہیں خان صاحب کی کئی غزلیں زبانیاد ہیں ان کے شاگردوں میں نام کمانے والے آصف میدی پرویز میدی غلام عباس سلامت علی شامل ہیں تیرہ جون دو ہزار بارہ ایک لمبا عرصہ بیمار رہنے کے بعد خان صاحب میدی حسن کا کراچی میں انتقال ہوا موسیقی